قَدْ كَفَانِ عِلْمُ رَبِّ مِنْ سُؤَالِ وَاخْتِيَارِ ٹی وی اپنے گھروں میں سجایا ہے ہم نے سجایا ہے یہ لالت زدہ گفتگو اپنی بیٹی اپنے بیٹے اپنی بیوی اپنی بہن اپنی ماں کو سنوانے کے لیے بیسوں سے خرید کے یہ آلہ ہم نے خود گھر میں رکھا میں نے ایک بندے سے کہا یہ ٹی وی ناسور ہے کینسر ہے ٹی وی ہے اس کو گھروں سے نکالو کہا مولی صاحب ٹی وی گھروں سے نکل جائے گی تو ہم معاشرے میں ساتھ نہیں چل پائیں گے ہمیں معاشرے میں ساتھ چلنا ہے میں نے کہا میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہے آؤ مجھ سے اپنی معلومات کا مطابق مجھوانا بواثنہ کرو معاشرے میں چلنے کی معلومات تمہاری کے ساتھ تک ہے اور اس فقیر کی کے ساتھ تک ہے میں تمہاری کالیجر یونیورسٹی کی کوالیفیکشن دیکھتا ہوں تم میری سرٹیفیکیٹ دیکھو دنیا میں چلنا اچھا کھانا اچھا پینا اچھی چیزیں اپنے پاس رکھنا تم اپنی لاؤں میں دیکھتا ہوں معاشرے میں ہم پیچھے ہیں یا تم پیچھے ہیں میں اپنی ذات کو جانبوج کے پیش کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے ذات میں لوگ ریاکاری کرتے ہیں لیکن میں دین کے تحفظ کے لئے پیش کر رہا ہوں بندہ پروفیسر تھا میں نے کہا آپ کا یہ موبائل کتنے گئے کہتے ہیں بیس ہزار گئے میں نے کہا میں موبائل نکلوں میرے ڈیٹھ لاکھ کے دو موبائل ہیں معاشرے میں پیچھے رہ جائیں گے شکل دیکھ جا کے اپنے گھر کے شیشے کو صاف کر کے اولاد کو برباد کر رہا اور سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں میری اولاد کالج کیسے جائے گی میں نے اپنے کالج میں بی اے میں ٹاپ کیا ہے میں آخر تک سارٹیفیکیٹ اٹھانے نہیں گیا میں نے کہا چھوڑو میں تمہیں بتانے آیا تھا مسجد کا تعلیہ بھی نہ مرٹ کے تمہارے سے ٹاپ کر سکتا ہے اور میں انعام لیتے وقت یقین مانے میرے تعلقات والے وجود ہیں میں ڈیٹ اپ آگے گیا ہم انعام لے لڑکے یوں پہنتے کالج میں میں نے کہا میں آیا ہوں میں مسجد کا لڑکا ہوں آو مجھ سے بات میں تمہارے انگلیش بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے ریاضی بھی دیکھتا ہوں ڈبل میٹس ٹیٹ بھی دیکھتا ہوں پاکس ٹیڈی کی تعلیم بھی دیکھتا ہوں ٹیوی گھر سے نکالیں گے اللہ کی نظریں نہیں بدلیں گی معاشرے میں پیچھے رہ جائیں گے مولوی تم سے اچھا کھاتا ہے اچھا پیتا ہے اچھا رہن سہن ہے اس کا جتنی کالج یونیورسٹی پڑھ کے تم لوگوں نے تعلیمیں دی ہیں میں کالج یونیورسٹی کا مخالف نہیں ہوں اس ذہنیت کا مخالف جو کہتے ہیں پیچھے رہ جائے گا میں تمہاری تعلیم کو بھی جانتا ہوں تم رات کو نیند کی گلیاں کھا کے سوتے ہو ہم سرانے پہ سر رکھے ہمیں نیند آجاتے ہیں میں امن کی نیند سوتا ہوں ہم بڑے خوشی دل سے زندگی گزارتے ہیں میرا بیٹھا بڑا ہو رہا تھا تیسرے سال میں ابھی لگا یہ دائی سال کے بعد تیسرے سال کا بھی نہیں ہوا مجھے دوست کہنے لگے کس سکول میں پڑھا ہو گئے مجھے پتہ ہے میں نے کیسے پڑھانا ہے بندہ کالج یونیورسٹی کا تھا تو میں نے اس کا ذہن چینج کرنے کے لیے کہا میں نے کہا میں نہیں پڑھاؤں گا سکول کیوں معاشرے میں پیچھے رہ جائے گا گوار بن جائے گا کیا کریں گے میں نے کہا محمد بیٹھا ہے میرا اس کو سکول نہیں پڑھاؤں گا یہ پیچھے جائے گا معاشرے میں پیچھے رہ جائے گا ایک بات تو بتاؤ کہتے جی میں نے کہا آپ کیا ہو کہتے ہیں ڈاکٹرز میں نے کہا میں ڈاکٹر ہوں کہتے ہیں جی نہیں میں نے کہا تم مجھے ملنے آئے ہو یا میں تمہیں ملنے آئے ہو یاد رہا ہم تو آپ کی زیارت کے لئے آئے ہیں میں نے کہا یاد رکھو میں اسے ایسی تعلیم دوں گا تیری نسلیں اس کی زیارت کے لئے آئے ہیں اس کو علم جا کے کسی کو میں تو ساتھویں کلاس میں ڈریکٹ بیٹھا تھا ہمیں تو اپنے والد نے بڑھائے گھر میں بیٹھ کے یہ کنشی بات ہے میرے والد نے مولانا لاؤ الدین نفر اتناو حمر قدو کے ساتھ ساتھویں پڑھی اسکول میں انگلیش میں دہولی قرآن علام سے ورناز تک ترجمہ لکھا ہے لاو کوئی ایسا تم اپنا پروفیزر مکمل قرآن پاک کا انگلیش ترانسلیٹ والد محترم کا بھی موجود ہے دہولی قرآن کے نام سے تم کیا تو پیچھے رہ جائیں گے اس ٹی وی کی نحوصت قابل نے گھر میں رکھ کے تم نے بچوں کے پہلے اعمال برباد کیے ہیں اب اقائد برباد ہو رہے ہیں کوئی پردہ ضرور نہیں ہے جی نہیں ہے ضروری جی نہیں ہے لبوتری علی موکٹ کے ٹی وی دے پڑھانے لی بیٹھ یہ خبران تجھے کیا پتا ہے کہ دین کا مذہب اور مسلک اور عقیدہ اور دلیل اور حکم بتانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اللہ کے لئے اپنی گھروں سے نکالو کائی تم معاشرے میں پیچھے نہیں رہ جاؤ گے جو بچے بیٹھے ہیں میں تمہیں ہاتھ باندھ کے کہوں گا باپ سے ہج کر کے کہو یا گھر میں میں رہوں گا یہ کنجر خانہ رہے باپ کو بیٹھا کہتا ہے بیٹھا فلان چیز لاؤ تو باپ لاتا ہے اس کو نکلواؤ اس لانت زدہ چیز کو نکلواؤ